اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ہنی بٹ اور آج کا لیکچر ہے پیتھالوجیکل جیلسی اس کے دو کمپوننٹ ہیں ایک کمپوننٹ ہے ڈلوجینل پیتھالوجیکل جیلسی میں اسی پر روشنیں ڈالوں گا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی گرل فرنڈ یا اس کے دوست کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کو وہم جو ہوتا ہے یہ یقین کی حد تک پختہ ہوتا ہے لیکن اس وہم کو ثابت کرنے کے لیے جو وہ شواہد پیش کرتا ہے وہ حقیقی دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے مثلا وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی موبائل کے اوپر کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کے باہر ناجائز تعلقات ہیں یا میں نیچے بیٹھا ہوا تھا تو میری بیوی چھت پر جا رہی تھی اور اس نے موبائل کو اپنے کان سے لگایا ہوا تھا لہٰذا وہ کسی سے بات کر رہی تھی اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں یعنی اس کا جو شک ہوتا ہے اس کا جو وہم ہوتا ہے یہ یقین کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے یعنی آپ اس کو کسی شکل میں بھی یہ قائل نہیں کر سکتے کہ آپ کا یہ جو شک ہے یہ وہم ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس کی بیوی اس کو یقین دلاتی ہے وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اس پر الزام لگا رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود یہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے کر رہا ہے کبھی تو وہ اس کی نگرانی کرتا ہے کبھی اس کے سوشل میڈیا پہ جا کے اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے کبھی اس کی ای میل اور کبھی اس کے موبائل فون کے پاسورڈ مانگتا ہے اپنی بیوی کے رشتے داروں سے ملنے اور دوستوں کے ملنے کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے اس کی نقل و حمل کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی اس کو باقاعدہ آئیسولیٹ کر دیے جاتا ہے اور ایکسٹریم کیسز میں اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اس کو تشدد کی دھمکی دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس کو قتل تک کر دیے جاتا ہے مریض کا جو وہم ہوتا ہے وہ بالکل جھوٹ موٹ کے شواحت کے اوپر قائم ہوتا ہے لہٰذا یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور اس کی پرسنٹیج بھی کافی زیادہ ہے تو ایسے مریضوں کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو کسی ماہر نفسیات کو دکھا جائے اور ماہر نفسیات اس کو انٹی ساکوٹک ڈرگز لکھ کر دیتا ہے This is the story of today's lecture Thank you very much Allah حافظ